موسیقی اس موقع پر پریس کلپ میں موجود افراد نے سانہا جڑاوالا کی متاثرین کی ہمائیت اور انصاف کے حصول کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کا عظم ظاہر کیا اس موقع پر متحدہ مسیحی کونسل کے چیئرمن نویل اجاز نوید گل موسا گل نوید راجگل امین صدیق شہباز راجپود جمال راجپود اشرف بھٹی اور دیگر ساتھیوں نے شرکت کی تمام شرکان مشترکہ طور پر یقین دلائے کہ اس نوید کے سانہاں نے متاثرین کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فرامی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری دکھے جائے گی میں آج یہ کہوں گا کہ میں شکر اکزار ہوں خواجہ آسف کا اور تارل صاحب کا جو وفاقی منسٹر ہیں دو وفاقی منسٹر ہیں انہوں نے قومی سیملی میں اس بات کا برملہ اظہار کیا کہ پاکستان میں ایک اقلیتیں جو ہے اگران محفوظ ہیں اور انہوں کا شکر اکزار ہوں جب دو وفاقی منسٹر یہ اطراف کر چکے ہیں تو ریاست کو یہ سوچنا چاہیے ریاست کو اس کو پر عمل درامت کرنے جائے یہ قانون ایسے قانون بنائے جائیں جو کلیسوں کو اتحفظ برام کریں مارا مطالبہ ہے کہ ایک سال پورا نہیں ہوا اچھا رہا ہے جڑا مالا کو اور وہاں کے مرکزی ملسل یاسی ملسل کو رہا کر دیا گیا مصیح خداون میں آپ تمام کی سلامتی ہو اور میں یہاں آئے ہوئے سیاسی سماجی لوگوں کو میرا سلام پہنچے بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے اسی دن انتہائی افسوسناک واقعہ جو جڑا والا میں پیش آیا اس کی مضمت کرتے ہیں اور انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے ہماری کراسوں کو جلایا ہماری بائبل مقدس کی بے حرمتی کی ہمارے چرچز کی توڑ پھوڑ کی چرچز کو جلایا بے حرمتی کی وہ آج بھی ازاد جو ہے وہ دندراتے پھر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم نے ایک محبے وطن پاکستانی کے طور پر چودہ اگست منایا ہے اور یارہ تاریخ کو ہم نے اقلیتوں کا ڈی منایا ہے کہ اقلیتی ازاد ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتی ازاد نہیں ہے ہمارے تحفظات آج بھی وہی ہیں آئی جی صاحب نے جب کہا تھا کہ بقیدہ اعلان کیا پریس کانفرنس میں کہ اس سانہ میں راہ ملوی سے جی آئی ٹی بنائی جائے اور آئی جی کو اس میں شاملی تفسیش کیا جائے اور بتایا جائے آئی جی صحبت کرے اور عوام میں یہاں پر ثبوت دیے جائیں کہ وہ راہ کے ایجنڈ کون تھے موسیقی